بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج سائیس مارچہ اور دن ہے بدھ کا اس وقت میں موجود ہیں سپرنگ کورٹا پاکستان میں اس وقت فل کورٹ میٹنگ چل رہی ہے فل کورٹ میٹنگ میں سپرنگ کورٹا پاکستان کے تمام موزیز ججز موجود ہیں اور امام علیہہ کل جو چھے ججز نے لیٹر لکھا تھا جس میں بہت سنسنی خیز انکشافات کیے گئے تھے ان انکشافات کے اوپر اس وقت فل کورٹ میٹنگ چل رہی ہے آج اس وقت اگر آپ بات کریں تو ایک چیز کو ہائلیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ فل کورٹ میٹنگ تو چل رہی ہے لیکن اگر آپ بات کریں اس جماعت کی تحریک انصاف کی تحریک انصاف جن کی وجہ سے ان چھے ججز پر دباؤ آیا جن تحریک انصاف کے لوگوں کو آئین کے مطابق قانون کے مطابق ریلیف دینے کے لیے ان ججز کی فیملی کو تھرٹ کیا گیا جس تحریک انصاف کے سربراہ امنان خان صاحب کے حق میں آئین اور قانون کے مطابق قائدے اور ضابطے کے مطابق اور اپنے حلف سے وفا کرتے ہوئے دو ججز نے جو فیصلہ دیا تیریان کیس میں اس کی وجہ سے ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کیا گیا کرنٹ لگائے گئے سب کچھ کیا گیا لیکن اس وقت جب سپرین گوٹا پاکستان میں فل کورٹ میٹنگ چل رہی ہے تو اس وقت جہاں پہ تحریک انصاف کا کوئی ایک بھی وکیل موجود نہیں ہے تحریک انصاف کے اگر آپ بات کریں تحریک انصاف دیکھیں اگر آپ کمپیریزن کریں نون لگ اور تحریک انصاف کا نون لگ کے ہم ہی ایک جج جن کے بینون ملک اساسے اور جدادیں سامنے آئیں جن کے بیوی بچوں کے نام پر اساسے اور جدادیں سامنے آئیں اور وہ اساسے اور جدادیں پکڑی گئیں پتہ چل گیا کہ اساسے اور جدادیں ان کی سامنے آئیں ہیں انہیں نے اطراف بھی کر لیا لیکن انہوں نے کہا کہ جواب میں نہیں دوں گا کیونکہ یہ معاملہ ہے میرے بیوی بچوں کا لیکن نون لیگ ان کے حق میں کھل کے سامنے آئی نون لیگ پیپلز پارٹی تمام جماعتیں وہ کھل کے سامنے آئیں نہ صرف یہ ہوا بلکہ ان کی جو ہم ہی جو جماعتیں تھیں جو بار کانسل تھیں انہوں نے یہیں پہ جہاں پہ میں کڑا ہوں یہاں پہ دھرنا دیا تھا اور انہوں نے بہت سخت تقریریں کی تھی ریفرنس کو آگ لگا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور مجھے یاد ہے اس دن یہاں سے ہم نہیں گزر پائے تھے یہ راستہ بند تھا ہم ایک اور دروازے سے اندر گئے تھے اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب نون لیگ کی باری آئی جب نون لیگ کا معاملہ تھا تو نون لیگ نے ججز کو قتل کی دھمکیاں تک دیں ان کے بچوں کو قتل کی دھمکیاں دیں لیکن تحریک انصاف جن کے حق میں سب سے بڑی کل گواہی آئی ہے جن کے سربراہ عمران خان صاحب کے حق میں کل سب سے بڑی گواہی آئی ہے جس تحریک انصاف کی وجہ سے جوڈیشری کے اوپر اتنا پریشر آیا اور یہ ججز کھڑے ہو گئے ہیں تحریک انصاف کا ایک بھی وکیل اس وقت یہاں پر آہاتہ عدالت میں موجود نہیں ہیں اگر نون لیگ ہوتی کیا کرتی نون لیگ ہوتی تو یہ کرتی کہ اس وقت یہاں پر جب فل کورٹ میٹنگ اندر چال رہی ہے یہاں پر چار پانچ سو وکیل نون لی کے حامی موجود ہوتے پورا یہاں پر محول بنا کر رکھا ہوتا میڈیا مسلسل رپورٹ کر رہا ہوتا سوشل میڈیا مسلسل رپورٹ کر رہا ہوتا پورا یہاں پر نعرے لگ رہے ہوتے پورا یہاں پر ایک دباؤ ہوتا اندر ججز تاکہ یہ میسیج آ رہا ہوتا کہ اس وقت باہر اتنی بڑی تعداد میں وکیل جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن تحریک انصاف کا ایک بھی وکیل موجود نہیں ہے تحریک انصاف کے جو حامد خان صاحب ہیں یا دیگر حکلہ ہیں ان کی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ان کی سنسیٹی ہے عمران خان کے ساتھ یہ ان کا موجودہ اتنی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے ایٹی پرسنٹ ججز نے یعنی دیکھیں نا ایٹی پرسنٹ سے اباب ججز نے کیونکہ ایک جج میاں گولسان اور اندازہ صاحب نے دسخط نہیں کیے لیکن اس سے پہلے لیٹرز کو انہوں نے انڈورس کیا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اتنا بڑے کام ہو گیا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اور کل عمران خان کے حق میں پہلی عدالتی گوائی آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کے کیسز کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے ہماری فیملیز کے ساتھ یہ ہوا ہے لیکن تحریک انصاف نے آج پریس کانفرنس بھی کی تو اپنے سیکٹریٹ میں جا کر کی آج وہ دن ہے جب ابھی پیچھے اگر آپ مطلب آپ میں آپ کو دکھا نہیں پا رہا لیکن پیچھے کیمرے اس وقت بھی لگی ہوئی ہیں ڈی ایس انجز لگی ہوئی ہیں میڈیا کی گھاڑیاں لگی ہوئی ہیں پورے پاکستان کا فوکس آج سپری گروٹا پاکستان پر ہے آج اس عمارت پر ہے کہ اس عمارت سے کیا بڑی خبر آئے گی لیکن تحریک انصاف کی جانب سے اس عمارت میں آج پریس کانفرنس کرنی کی بجائے اپنے سیکٹریٹ میں کی ہے پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں اور وہ اتنے انفلوینشل لوگ ہیں کہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کے آج مجھے کسی دوست نے بتایا کہ تحریک انصاف کے جو کور کمیٹی کا گروپ ہے اس میں ڈسکشن ہوئی اس میں بہت زیادہ کہا گیا کہ وکیلوں کو یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے لیکن سمجھ نہیں آرہی کہ تحریک انصاف کے اندر وہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ سپنی کورٹ کے سے فوکس ہٹے اور ادھر ادھر فوکس رہے کیونکہ اس کیس کا جو آؤٹکم ہوگا اس معاملے کا جو آؤٹکم ہوگا اس کے سب سے بڑے بینفیشری عوام پاکستان ہوں گے تحریک انصاف ہوگی پاکستان ہوگا پاکستان کا آئین ہوگا پاکستان کا قانون ہوگا اور اس نظام کو کرپٹ ڈاکو چور لٹینوں کا جو نظام ہے اس ظلم اور جبر کے نظام کو جو چاہتے ہیں کہ یہ بقاہ اس کی رہے یہ چلتا رہے تو وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا فوکس سپنی کورٹ پر ہو دبو کازی فائز عیسیٰ صاحب پر ہو کیونکہ آج یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کازی فائز عیسیٰ صاحب سے کچھ میسننگ ہوئی ہے حکومت کی نون لیگی کو میسننگ ہوئی ہے جس کی ظاہر ہے کنفرمیشن نہیں آ رہی کیونکہ اٹائنی کینل پاکستان وہ بھی حکومت کے نمائنے ہیں حکومت اس طرح نون لیگ کی ہے کچھ اور بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ اور بھی کازی فائز عیسیٰ صاحب سے رابطے ہوئے ہیں اور نون لیگ سے رابطہ ہوا ہے پس پردہ اب وہ کیا رابطہ ہوا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک ریکارڈ پر چیزیں نہ ہو ابھی تک یہ افوائیں ہیں الزامات ہیں اور یہ دعوے ہیں کہ کازی فائز عیسیٰ صاحب کی نون لیگ سے کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے کیونکہ یہ تو بات درست ہے کہ کازی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے آزمان جیزی طارق صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور آزمان جیزی طارق صاحب نے جب کازی فائز عیسیٰ صاحب کا ریفنس ہے تھا اس میں بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا تھا اور اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان پار کنسل اس نے اپنا اجلاس دس دن بعد بلائے ہے ہنگامی اجلاس دس دن بعد بلائے ہے اور باقی بھی جو حامد خان صاحب ہیں ان پر بہت زیادہ پی ٹی آئی کے اندر سے کہا گیا نوجان وکلا نے کہا نہیں مہدر پنجوتا کا میں نے ٹویٹ پڑا انتظار اس نے پنجوتا کا ٹویٹ پڑا کہ فوری طور پر وکلا تحریک اعلان کریں وکیلوں کو ہمیں نکالنا ہوگا عوام کو نکالنا ہوگا لیکن حامد خان صاحب ایسا کوئی اعلان نہیں کریں اور اس میں میں آپ کو اتا دوں کہ حامد خان صاحب اکیلے نہیں ہیں پی ٹی آئی کے اندر ایسے انفلینشل لوگ جو فیصلہ سازی کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سپری کورڈ یو پر فوکس آئے کیونکہ سپری کورڈ پر فوکس آئے گا جو امنانوں نے چاہتے ہیں تو پھر یہاں سے وہ فیصلے ہوں گے جو اس نظام کی بقاہ کے لیے ممکن نہیں ہیں کیونکہ ابھی جو فول کورڈ اجلاس چل رہا ہے اس میں کچھ امید کی کرنے ہیں کہ کیونکہ اس فول کورڈ میں جسٹس مونی بختر صاحب بھی بیٹھے ہیں جسٹس آئیشہ ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں جسٹس اثر من اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ تین وہ جج ہیں جن کے جو اس وقت اندر بیٹھے ہیں اور یا یا فریدی صاحب بیٹھے ہیں تو ان چار سے بڑی ہوپس ہیں کہ یہ چار جج کھل کے بات کریں گے اور یہ آئین اور قانون کے مطابق بات کریں گے حسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ججز جو ہیں وہ کمزور ججز ہیں کچھ ججز کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قاضی صاحب کے ساتھ الائنڈ ہیں وہ آنکھیں بند کر کے قاضی صاحب کے ساتھ جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بلے چھینے کے کیس میں محمد علی مزد صاحب اور مصورد حلالی صاحبہ قاضی فائز اسحر صاحب کے ساتھ تھے اور انہیں نے بلہ چھینا اور آج جو پاکستان کے اندر ادم استحقام آپ دیکھ رہے ہیں وہ ادم استحقام مصورد بلے کے نشان چھینے کے وجہ سے ہے ایک چیز اور آپ کو بتاؤں دیکھیں تحریک انصاف کی تین چار نشستیں جاری ہیں سینٹ کی کے پی کے سے کیونکہ آج پشاورہ ای کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ دو ایپریل سے پہلے پہلے مخصوص نشستوں پر حلف لیا جائے مخصوص نشستوں والا پشاورہ ای کورٹ کا جو فیصلہ ہے تحریک انصاف کے خلاف اس لمحے تک جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس لمحے تک تحریک انصاف نے وہ فیصلہ چالی نہیں کیا اب آج یہ جو فیصلہ آیا ہے ظاہر ہے یہ جو آرڈر ہے وہ ملے گا تو چیلنج کریں گے دو ایپریل سے پہلے جو حلف لینے والا ہے لیکن یہ میٹر نہیں کرتا اس میں تحریک انصاف کو ریلیف نہیں ملے گا تحریک انصاف کو جو ریلیف ملنا ہے وہ مخصوص نشستوں والے معاملے میں مل سکتا ہے وہ معاملے انہوں نے سپنی گورٹ لے کر آنا ہے لیکن اس وقت جب میں آپ کے سامنے کھڑا بات کر رہا ہوں اس وقت تک 27 مارچ گزر چکی ہے عدالتی وقت گزر چکا ہے اس لمحے تک تحریک انصاف نے جو بلے کے نشان والا مخصوص نشستوں والے جو معاملے ہے پشاوری کوٹ والا اس کو چیلنج نہیں کیا کیونکہ تحریک انصاف اگر اس کو چیلنج کرے گی اور جا کے قاضی صاحب کی عدالت میں کہے گی کہ آج اس کیس کو لگائیں تو قاضی صاحب اگر نہیں لگائیں گے تو ان کے پر دباؤ پڑے گا اور ان کو لگانا پڑے گا لیکن تحریک انصاف ایسا نہیں کر رہی پھر ایک اور چیز آج دھائی تین گھنٹے تک صحافیوں کے حوالے سے کیس کی لائے پرسیڈنج تھی اگر مجھے ایک تھونا سا اپنے تصور کریں کہ اگر آج تحریک انصاف کے چالیس پچاس وقیل کمرہ عدالت میں آتے اور آکے قاضی صاحب کو بڑے اترام سے کہتے کہ قاضی صاحب آپ یہ کیس سن رہے ہیں لیکن آج ابھی اور اسی وقت آپ کو فول کورٹ بٹھا کر اپن کورٹ میں آپ کو سننا چاہیے جو ججز نے لیٹر لکھا ہے تو اس پر کیا ہوتا قاضی صاحب مس بیہ کرتے قاضی صاحب چڑھ دورتے بتمیزی کرتے لیکن تحریک انصاف کے لوگ لائیو چلا جاتا کہ وہ بڑے اترام سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم بتمیزی کر رہے نہیں آئے ہم بھی اس یہ آباز میں بات کر سکتے ہیں ہم تو ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کا معاملہ ہے پاکستان کے آئین اور قانون کا معاملہ ہے عوام پاکستان کا معاملہ ہے لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد کا معاملہ ہے تو آپ اس کو اپن کورٹ میں سنیں قاضی صاحب نہ سنتے لیکن وہ جو رولہ پڑ جاتا وہ جو ویجوالز جاتے وہ جو آوازیں جاتی وہ جو ویڈیوز سامنے جاتی وہ جو مناظر سامنے جاتے اس کے بعد قاضی صاحب پر دباؤ اور زیادہ پڑ جاتا لیکن آج تحریک انصاف کے وقلہ نہ تو سپریم کورٹ قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے ہیں بلکہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہو سکتے تھے منصور علی شاہ صاحب کی کورٹ میں جا سکتے تھے کیونکہ وہ میمبر ہیں سپریم جیوٹیشل کونسل کے وہ منی بختر صاحب کی کورٹ میں جا سکتے تھے وہ بھی میمبر ہیں سپریم جیوٹیشل کونسل کے اور یہ تینوں ججز قاضی فائزی صاحب منصور علی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب یہ تینوں میمبر بھی ہیں اس کورٹی کے جس نے سو موٹو لینا ہے تو یہ سارا معاملہ ہو سکتا تھا دباؤ بڑھ سکتا تھا بہت ہو جو سکتا تھا لیکن تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ فوکس قاضی صاحب کی طرف رہے اور حامد خان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے سارا فوکس چیف جسٹس سلام آباد اگوٹ جسٹس آمیر فاروق صاحب کی طرف کر دیا ہے کہ ان کو ریزین کرنا چاہیے بھئی آپ پھر لے کے ہیں نا ریفنس لے کے ہیں کہ حامد خان صاحب ان کا گروپ ان کی بارز لے کے ہیں نا ریفنس لے کریں ریفنس دائر کریں گے تو وہ ریفنس سبینی جیوزیل کونسل کو سننا پڑے گا کیونکہ اس لیٹر میں آمیر فاروق صاحب کے حوالے سے تین ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد آمیر فاروق صاحب پہ مسکنڈکٹ کنفرم ہیں اور مسکنڈکٹ کے بعد وہ جج ہی نہیں رہیں گے اور وہ چیف جسٹس کے عوضے سے فارق ہو جائیں گے جج بھی وہ نہیں رہیں گے برطرف ہو جائیں گے لیکن تحریک انصاف نہ تو وہ ریفنس لاری ہے کے پی کے والوں نے کہا ہے ہم لے کے آرہے ہیں لیکن مرکزی سطح سے آئے گا تب فائدہ ہے صرف کے پی کے سے آنے سے کچھ نہیں ہوگا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تحریک انصاف آج تک ایک لسٹ جاری نہیں کر سکی کہ یہ یہ وہ کیسز ہیں ہمارے جو سپری کورٹ میں پینڈنگ ہیں جو قاضی صاحب نہیں لگا رہے اور سب سے امپورنٹنٹ معاملہ کے پی کے میں جو فیصلہ ہے کے پی کے میں پشاوری کورٹ کا اس کو تحریک انصاف نے ابھی تک کیونکہ پہلے وہ آرڈر ان کو نہیں مل رہا تھا اب آرڈر ان کو مل چکا ہے وہ نہ تو یہ چاہیے تھا کہ جس لمحے ان کو آرڈر ملا ہے اسی لمحے سپری کورٹ میں آگے چیلنج کر دیتے ہیں اور اسی لمحے جا کے قاضی فائد سے صاحب کو کہتے ہیں اوپن کورٹ میں کہ سار آج ہی ایک کیس لگائیں بہت عام معاملہ ہے دو اپریل کو اگر یہ اندخابات ہو جاتے ہیں اور ہماری مخصود نشستوں والا فیصلہ نہیں ہوتا تو ہماری تین سینٹ کی نشستیں جلی جائیں گی پہلے تحریک انصاف کے آٹھ فروری کو جو منڈیٹ چوری ہوا اس کی وجہ سے تحریک انصاف کی کئی سیٹیں چلی گئی ہیں پنجاب میں کیونکہ ان کے امپی ایس بہت کام ہو گئے اور یہ ساری چیزیں لیکن اب کے بھی کیس سے ان کی تین نشستیں جو ہیں وہ جاری ہیں تو اس ساری صورت حال میں ہمیں نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف کی جو نائلی ہے اس کا نقصان سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے اور اگر کل جو کچھ ججز نے لکھا ہے اگر تحریک انصاف اس پہ ہائپ کریٹ کر لیتی اور آج یہاں پہ سپرنگ کورٹ میں چار پانچ سو وکیلہ آگے بیٹھ جاتے تو آج سپرنگ کورٹ کو قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ کیس سننا پڑنا تھا آج نہ سنتے کل سننا پڑنا تھا ہر صورت میں اور اس سے فائدہ ہی ہوتا کہ عمران خان کی جلد از جلد رہائی ممکن ہو جاتی لیکن شاید تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہو ان کی دکانے بند ہو جائیں گی جہاں جہاں ان کے کوئی معاملات چل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے پھر ان کو ایجیٹیشن کر بھی پڑے گی عمران خان کا حکم ماننا پڑے گا یا یہ فارغ ہو جائیں گے زیرو ہو جائیں گے ٹکے ٹوکری ہو جائیں گے اس لئے یہ نہیں چاہتے تو میں نے آپ کو عرض کیا اس وقت ایک بھی وکیل تحریک انصاف کا یہاں پر موجود نہیں ہے اور تحریک انصاف بلکل اس چیز کو لائٹ لے رہی ہے اور گھونگلوں سے جسے کہتے ہیں مٹی اتارنا اس طرح کے بیانات شانہ دیئے ہیں لیکن کوئی سالڈ چیز تحریک انصاف نے اب تک نہیں کی تو یہ ہے صورتحال اور جب یہ فلکوٹ اجلاس ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس وقت تک فلکوٹ اجلاس کے حوالے سے خبریں آگئی ہوں کہ کیا ہوا ہے سوموٹر لینے جارے ہیں کل سننے جارے ہیں پرسو سننے جارے ہیں نہیں سننے جارے ہیں کوئی اور کمیشن بنا رہے ہیں کمیٹی بنا رہے ہیں کیا کیونکہ دیکھیں قاضی فائز اسح صاحب کی بہت دوستی ہے مجیست عامر فاروق صاحب کے ساتھ اور نونلی کو بہت اعتماد ہے آمیر فاروق صاحب پر اور قاضی فائز اسح صاحب پر اور تیسے جائے نیمہ وغان صاحب تھے جب آڈیو لیس کمیشن بنایا گیا تھا تو اب قاضی صاحب وکلا کا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب آخری حد تک جائیں گے آمیر فاروق صاحب کو بچانے کے لیے اور اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک پیٹیشن آئی ہے وہ پیٹیشن کون لے کے آئے وہ پیٹیشن لے کے آئے ہیں وہ صاحب جو کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے کے وکیل ہیں جو کہ مزاہر علیہ اکبر نقوی صاحب کے حلاب معاملہ لے کر آئے تھے عمران خان کے کیسز کے لیے یہ انفلنس استعمال ہوا ہے وہ تحریک انصاف مزے کر رہی ہے ریلیکس ہے انجوائے کر رہی ہے اور دوسری طرف جو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے کا وکیل ہے وہ ان ججز کے خلاف اس نے آج پیٹیشن دیار کر دیا اسی سے آپ انتازہ لگائیں ایک طرف ایک پوری جماعت ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا دوسری طرف ایک فردے واحد نے جو ہے وہ لے آئے ہیں اور وہ بھی سب کو پتا ہے کہ وہ فردے واحد وہ فردے واحد نہیں ہیں کون ہے پیچھے اور یہ ساری چیزیں ہیں اور اس سوالے سے آپ دیکھیں کہ جب مزارل اکبر نقوی صاحب کا معاملہ تھا ان کے خلاف یہ ساری بارس کھڑی تھی جب قاضی صاحب کا معاملہ تھا یہ ساری بارس تقریباً ان کے ساتھ کھڑی تھی 99% لیکن آج تحریک انصاف اتنا بڑا معاملہ آگیا ہے پوری ایک عائنی اطالت کا معاملہ آگیا ہے چھے ججز کا معاملہ آگیا ہے پورے نظام انصاف کا مسئلہ آگیا ہے لیکن تحریک انصاف نہ وقلہ تحریک نہ اس کروا سکی ہے نہ کوئی ایجیٹیشن کر سکی ہے بلکہ ان لوگوں نے تو یہ بھی قوارہ نہیں کیا کہ یہ یہاں پر سپنگوٹے میں آئیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اپیلیں چل رہی ہیں اس میں بھی کوئی نہیں جاتا تھا ان کے رکی نے اسمبلی نہیں جاتے تھے لیکن وہ تو پھر ہوا یہ کہ علیمان خان صاحب نے بہت سخت احکمات دیئے اور اس کے بعد نام لوٹرن لے لگے تو تب انہوں نے عمران خان صاحب کی سماتوں میں جانے شروع کیا تو اس حد تک یہ لائٹ لے رہے ہیں چیزوں کو اور کوئی فیصلہ سازی نہیں پتا کہ کون فیصلے کر رہا ہے کیسے فیصلے کر رہا ہے کون ان کے فیصلے ویٹو کر رہا ہے اور کون نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے یہ آپ صورتحال میں نے آپ کی سمجھیں رکھی ہے کہ تحریک انصاف کی سپرنگوٹ سے حوالے سے معاملات کوئی ہے جو ویٹو کر رہا ہے جو رکوا رہا ہے کہ سپرنگوٹ پہ کوئی پریشر پی ٹی آئی کا نہ آئے کیونکہ وہ پریشر آئے گا قاضی صاحب کو کیس لگانے پڑیں گے کیس لگائیں گے آئیں گے اگر تین فیصلے بھی انہوں نے دے دیئے کہ پورا جو جبر کا محول ہے ظلم کا محول ہے یہ سارا بدل جائے گا لیکن جو لوگ ایسا نہیں چاہتے انہوں نے تحریک انصاف کی اتنا زبردست منیج کیا ہوا ہے کہ تحریک انصاف ہی عمران خان اور عمران خان کو منڈیٹ دینے والوں کی دشمن بنی ہوئی ہے مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں جیسے یہ ختم ہو گئے اجلاس اور خبریں آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ